موسیقی ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو صدف سجاد اور رائمہ سلیم اور تارک عزیز کا سلام پہنچے آنے والے مہترم مہمانوں کو خوش شامدیت عزیزان امن جس ملک میں ہم رہتے ہیں لوگ مادر وطن بھی اس کو کہتے ہیں گویا ماں ماں کو جتنا بھی دے دیں کم ہے قرآن کہتا ہے کہ تمہارے ماں باب جب خراب عمر کو پہنچ جائیں وہ جب اسی نوے پچاسی سال کا بندہ ہو جاتا ہے قرآن اس کو خراب عمر سے تعبیر کرتا ہے کہ جب وہ بچوں کی طرح تمہارے رحم و کرم پر آ جائیں اور کچھ بھی کریں ان کے ساتھ ابھی اوف نہ کرنا یعنی جواب دینا تو دور کی بات ہے اوف تک نہ کرنا یہ قرآن کے ہدایت ہے آپ کو والدین کے بارے میں اور وطن کو آپ ماں کہتے ہیں مادر وطن تو اس فارمولے کو اگر یہاں بھی اپلائی کر لیں تو یہ نہ دیکھیں کہ اس نے ہم کو کیا دیا حساب یہ کریں کہ میں نے اس کو کیا دیا ہے میرا آپ سے پہلا سوال ہے کہ مکہ معظمہ کا اصل نام جو قرآن مجید فرقان حمید میں آیا ہے وہ کیا ہے بکہ قرآن مجید فرقان حمید میں مکہ معظمہ کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ بکہ ہے تشریف لائن جی میرا آپ سے دوسرا سوال ہے کہ پیغمبروں کی سرزمین کس ملک کو کہا جاتا ہے فلسطین فلسطین پیغمبروں کی سرزمین فلسطین کو کہا جاتا ہے جی جواب درست ہے تشریف لائن جی سوال یہ ہے کہ وہ کونسا غزوہ تھا جس کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے گھر کا سارا سامان لاکر رسالت مہاب صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دیا تھا غزوہ تبوک پاکستان کے پانچمیں ورڈ کپ میں پاکستان کو فتح نصیب ہوئی تھی انگلینڈ سے کتنے رنز سے پاکستان نے یہ مقابلہ جیتا تھا ٹوئنٹی ٹو ٹوئنٹی ٹو پائیس رنز کے ساتھ پاکستان نے انگلینڈ سے یہ مقابلہ جیتا تھا جواب درست ہے تشریف لائن جی آپ دونوں مہمان ہیں جپسی امیزنگ کریم کے کہتے ہیں خوبصورتی کے لیے جپسی امیزنگ کریم آپ نے ان کے سوالات کے جواب دیئے ہیں آپ کے لیے کیش اور کتاب کا توفہ ہے جپسی کی طرف سے آپ کے لیے بھی کیش کتاب کا توفہ اور آپ دونوں دوست مہمان ہیں وائٹل چائے بنانے والوں کے آپ نے وائٹل چائے کے سوالوں کے جواب دیئے ہیں یہ ان کے اپنے توفے ہیں اور ساتھ کیش اور کتاب ہے یہی صورتحال وائٹل نے آپ کے ساتھ روا رکھی ہے بسم اللہ جی وائٹل چائے کی بھیج ہوئی کار کا آج پہلا سیمی فائنل ہے لائیے جی دوستوں کو پہلے چائے تو پلائیں وائٹل چائے تاکہ ان کا ذہن ذرا تازہ ہو اور اگر ذہنت کہیں سوئی ہوئی ہے تو وہ بھی جاگ جائے جی شابش وائٹل چائے کے سیمی فائنل کھیلنے والی پہلی ٹیم کے چار مہمان وائٹل چائے پیئیں اور مجھے بتائیں کہ اس کا ذائقہ کیسا ہے اور آپ کی سوئی ہوئی ذہنت کیا کہتی ہے وائٹل چائے بنانے والوں کی بھیج ہوئی کار کا آج پہلا سیمی فائنل وائٹل چائے بنانے والے ایسٹن پروڈیکٹس پرائیویٹ لیمیٹڈ اپنا پیغام دیتے ہیں دنیا کی بہترین چائے کی پتیوں کے پلنٹ سے جدے بھرپور مزا اب ملے آپ کو وائٹل چائے کے نئے پیغام دیتے ہیں جامعہ اظہر اور یہ مصر میں ہے غلطی ہو گئی آپ سے دوسرا سوال ہے وائٹل چائے کی کار کا پہلا سیمی فائنل دوسرا سوال دنیا کا غیر رسمی وزیر آزم کس کو کہا جاتا ہے معلوم نہیں آپ کو معلوم نہیں تو میں بتائے دیتا ہوں سن لیجے کہ دنیا کا غیر رسمی وزیر آزم جو ہے وہ یو این او کے سیکٹری جرنل کو کہا جاتا ہے اور آج کل بانکی مون غالباً اور ان کا یہ آسائش ہے انہیں کہ یو این او کے جتنے میمبر ممالک ہیں ان کو ان ملکوں میں جانے کے لیے وزے کی ضرورت نہیں پڑتی وہ اس لیے دنیا کا غیر رسمی وزیر آزم کہلاتا ہے اور دنیا کے جو بکھیڑے ہیں اس ملک میں یہ دور وہاں یہ وہ بچارہ اسی میں ہی بھاگ دوڑ کرتا رہتا ہے دنیا اسی طرح چلتی رہتی ہے آپ سے دونوں سوال ہو گئے جی اور آپ نے کسی کا جواب نہیں دیا تو سوالات میں تو آپ نے صفر نمبر حاصل کیا جی آپ کی باری ہے جی ساجد خان اور بیگم ساہبان باہم مشورہ کر کے مائکروفون کے قریب آ کر ایک ہی جواب دیجئے گا دنیا میں سب سے زیادہ چاول کہاں اگایا جاتا ہے کس ملک میں ذرا خانوشی جی انڈونیشیا آپ نے فرمایا انڈونیشیا دنیا میں سب سے زیادہ چاول عوامی جمہوریہ چین میں اگایا جاتا ہے اب گھر جا کے لڑائی نہ لڑیے گا کہ میں کیا نہیں چیتا بہت ٹھیک ہے غلطی ہو جاتی ہے آپ سے دوسرا سوال ہے وائٹل چائے کی کار کے لیے اقوام متحدہ کی سرکاری زبانیں کون کون سی ہیں فرانسیسی فرانسیسی ہسپانوی جاپانی کہا آپ نے ہسپانوی 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 اچھا جی سپینش سپینش عربی جی بولتے جائیں انگریزی روسی چینی جواب درست مان لیتا ہوں لیکن آپ سن لیجے کہ اقوام متحدہ کی سرکاری زبانیں جو ہیں جن میں وہاں بات کی جا سکتی ہے تقریر کی جا سکتی ہے جس کا ترجمہ آپ تک پہنچایا جاتا ہے وہ ہیں چینی سپینش انگریزی جرمن فرنچ عربی اور روسی جواب درستے جی پٹاستو 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 پٹاستو